السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حصول اولاد کے لیے بے اولادوں کے لیے اولاد مانگنے اور اولاد اللہ سے لینے کے لیے ایک بہترین وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہیں جو انتہائی مجرب عمل ہے لوگوں کا تجربہ کیا ہوا ہے تو ہمارے جو بھائی اور بہنیں بے اولاد ہیں اللہ نے نکاح کے بعد بھی ان کو اولاد سے نہیں نوازا ہے وہ اس پر ایک بار ضرور عمل کریں تجربہ کریں اللہ کی ذات سے یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالی مجھے اولاد جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازے گا بڑی عظیم الشان نعمت ہے اولاد جس کے نہیں ہوتی اس کی قدر اس کو ہوتی ہے تو کیا ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اللہ کے حضور تحجد کے وقت اپنی بیچارگی کو بیان کرتے ہوئے یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں مجرم ہوں اپنی خامیوں اور لغزشوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالی سے اپنی بیچارگی کو بیان کرتے ہوئے اور اپنے کمزور ہونے کو بیان کرتے ہوئے لجاجت اور منت سماجت کے ساتھ دعا کیا کریں بھیلی پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ روزانہ تحجد کے وقت اللہ تعالی سے اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہوئے اس کے سامنے دعا کیا کریں اچھے جی دوسرا کام کیا کریں دونوں شوہر بیوی کیا کریں خوب استغفار کا کریں استغفراللہ ربی اس کی ذریعے سے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا تیسرا کام اپنی ہمت اور بسات کے مطابق صدقے کا احتمام کیا کریں اسی نیت سے یا اللہ میں صدقہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کی ورکت سے مجھے اولاد سے نواز دیجئے میری گود کو بھر دیجئے وظیفہ کیا ہے اب وظیفہ دیکھیں ہر فرض نماز کے بعد میہ بیوی دونوں سات سات مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں ہر فرض نماز کے بعد شوہر بیوی سات سات مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں اور اللہ کی ذات سے قوی امید یقین رکھیں کہ اللہ ضرور اس کی برکت سے صاحب اولاد بنائے گا دعا کیا ہے دعا ہے سات سات مرتبہ اس آیت کو شوہر بیوی ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کریں اور تجربہ علماء نے بیان کیا ہے سورة النجم کی تین چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں شوہر اور بیوی ہم بستری سے پہلے صحبت سے پہلے ان تینوں آیتوں کے پڑھنے کا احتمام کریں اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا انشاء اللہ کونسی ہیں وہ آیتیں آیت نمبر پینتالیس آیت نمبر چھالیس آیت نمبر سنتالیس آیت یہ ہیں وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنسَ مِن نُطْفَتٍ اِذَا تُمْنَا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْعَةَ الْأُخْرَا یہ میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں حصول اولاد کے لیے وظیفے کے نام پر بیان کی ہیں آپ تجربہ کریں یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں اسی برکت سے اللہ ضرور صاحب اولاد بنائے گا میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام بے اولادوں کی گودوں کو ہرہ فرما دیجئے دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ